اس درست کے پانچویں مرحلے میں ہم یہ جانیں گے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس پانچویں سیریز میں جانیں گے پہلی دلیل ہے حضرت ابو حریر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا صرف جنت کے دروازے رمضان ہی میں کھول جاتے ہیں یا پھر کسی دوسرے بہنی میں بھی کھول جاتے ہیں یہ حدیث آئے بھی ہے کہ بخاری کے اندر اور حدیث نمبر ہے ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت کے دروازے صرف رمضان ہی میں کھول جاتے ہیں اس کے بارے میں دوسری دو آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ اذا دخل رمضان ہوتیعت ابواب السمائی وغلقت ابواب جہنم وصل سلط شیاطین جب رمضان کا مہنہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیوں میں جکر دیا جاتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اذا کانا رمضان ہوتیعت ابواب الرحمہ تو جب رمضان کا مہنہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر آئے بھی ہے بخاری کے اندر یہ حدیث نمبر ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو ننیانوے اور مسلم کے اندر ایک ہزار آٹھ سو انیانوے سے چی دون سو ander Jeremiah اور مسلم کے اندر ایک بخور